بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج جیٹا پراسیسنگ کی دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایس پر سائٹ اپنے چار بی ایم کے اوپر جی بی ایس کی پراسیسنگ کا کام کمپلیٹ کر لیا ہے سائٹ پر کام ختم ہونے کے بعد ہم نے اپنے دونوں بیس اور روبر ریسیور سے میمری کارڈ نکال لیا ہے دونوں میمری کارڈ کو اپنے کمپلیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ڈیٹا ہمیں شو ہوتا ہے میمری کارڈ سے بیس کا ڈیٹا کاپی کرنے کے بعد ہمیں جو دو فائل ریسیور ہوئی ہیں ریڈ مارکنگ کے اندر ان کی ہم ٹائمنگ ڈیٹیل دیکھتے ہوئے ان کو ایڈٹ کر کے ان کا نام چینج کریں گے میں نے چینج کی ہے پہلی فائل کو پی پی ٹویلو کا نام دیا ہے جو ہاں ہم نے سب سے پہلے بیس سیٹ کی تھی اور دوسری فائل کو آرسی ٹوک دیا ہے جس پر ہم نے دوسری مرتبہ جا کر اپنی بیس کو سیٹ کیا تھا سہم اسی طرح جب ہم نے روبر ریسیور کا ڈیٹا کاپی کیا ہے تو اس کی بھی تین فائل ہمیں اسی طرح ریسیب ہوئی ہیں ان کو بھی ایڈٹ کر کے ہم نے اپنا نام دے دیا ہے آرسی بان کی اوپر ہم نے پہلی مرتبہ روبر کو سیٹ کیا تھا اور دوسری مرتبہ جب میں نے اس کو ٹرن آف کیا تھا تو اس نے دوبارہ ہماری فائل کریئٹ کی ہے اس کو میں نے آرسی وان ڈبل کا نام دیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے لاسٹ آرسی ٹری پر جا کر اپنے روبر ریسیور کو سیٹ کیا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف جہاں ہم نے سپیکٹرم سروے آفس سافٹ ویئر کو اوپن کیا ہے اور اس کو ڈیمو موڈ میں رن کرنا ہے جیسے ہی سافٹ ویئر رن ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں جاب کریئیشن کا آپشن ملے گا ہم نے اپنی جاب کریئٹ کرنی ہے نیو جاب کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو ایک وینڈو کھولو گی یہاں ہم نے اپنی نیو جاب کا نام دینا ہے میں پی پی ٹویلڈ ٹو اور سی ٹری کا نام دے رہا ہوں اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے ایڈٹ کانفیگریشن میں اپنی جاب کی کانفیگریشن ٹک کرنی ہے تو ایڈٹ کانفیگریشن کے بٹن کو کلک کریں گے تو ایک وینڈو کھول جائے گی اس وینڈو میں ہم نے اپنی کچھ سیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ڈسپلے کی اپشن میں ڈسپلے میں جا کر ہم نے پری سیژن یعنی پوائنٹ کے بعد ہم نے کتنے ڈیجٹ رکھنے ہیں یہ وہ سیٹنگ ہے اس کے بعد ٹائم کی سیٹنگ ہے ٹائم میں جا کر ہم نے اپنے ٹائم کو سیٹ کر لینا ہے میں صواتی اے ارو میں ہوں تو میں نے ریاض کے مطابق اپنی ٹائم کی سیٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد کوائڈینٹ سسٹم میں جائیں گے کوائڈینٹ سسٹم میں جا کر ہم نے اپنا زون سلیکٹ کرنا ہے تو میں 37 زون میں ہوں میں نے اپنا 37 زون سلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو WGS84 سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے گریڈ کوائڈینٹ ٹائپ میں جا کر آپ نے گریڈ سلیکٹ کرتے ہوئے اپنی اس کنفیگریشن کو سیف کر لینا ہے میں اپنی اس کنفیگریشن کو اپنے نام سے شیف سیف کر رہا ہوں اپنی اس سیٹنگ کو سیف کر لیں گے تو ہمیں بار بار سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی کنفیگریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کی ونڈو کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے جاب والی ونڈو میں جہاں ہم نے اپنی کنفیگریشن سیٹنگ کو سیٹ آزی وال کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا سافٹ ویئر اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے سافٹ ویئر کا جو یوزر انٹرفیس ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے چلتے ہیں ہم اپنے پراسس کی طرف سب سے پہلے ہم نے جانا ہے جاب کے ٹیب میں جا کر ہم نے کرنا ہے اپنے پوائنٹ ایمپورٹ ایمپورٹ کے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو پی پی ٹویلو کے اوپر بیس لگائی تھی تو سب سے پہلے ہم نے بیس کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنے ڈیسٹ اوپر میں نے دونوں ڈیٹر سیف کیا ہوئے ہیں دونوں ریسیور کی ڈیٹر کو سیف کیا ہوئے ہیں تو میں بیس ڈیٹر کو اوپن کرتے ہوئے پی پی ٹویلو والی فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس طرح ہمارا پہلا بیس پوائنٹ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر ایمپورٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف دوبارہ سے پھر وہی پراسس ایمپورٹ کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اب ہم نے روور والی فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اپنے ڈیسٹ اوپر میں نے دونوں کو ڈیٹر سیف کیا ہوا ہے تو اب میں روور والے فولڈر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آر سی ون فائل کو سیلیکٹ کروں گا جس پر ہم نے سب سے پہلی مرتبہ آر سی ون کے اوپر جب جو روور لگایا تھا تو اس نے جو پروس سنگ کی تھی اس فائل کو سیلیکٹ کروں گا کہ دونوں کے درمیان ایک لائن ڈراغ کر دے گا اب یہ دیکھیں لائن ہمیں شو ہو رہی ہے کہ ہم نے پی پی ٹویلو سے آر سی وان تک پراسیسنگ کی ہے آپ کو یاد ہے میں نے آر سی وان کے اوپر روور ریسیور کو آف کیا تھا اسی وجہ سے دوسری فائل اس نے کریئٹ کی تھی اب ہم دوسری فائل کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کو امپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی اسی جگہ پہ آئے گا کیونکہ ہم نے اسی جگہ پہ اس کو رکھ کے پراسیسنگ کی تھی اس کی تھوڑی سیٹنگ کرنی پڑے گی انچالا آگے چل کے پڑیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف اب ہم نے بیس لگائی تھی آر سی ٹو کی اوپر اس لئے ہم نے بیس کے پولڈرز پہ جا کر آر سی ٹو والی فائل کو سلیکٹ کر کے امپورٹ کرنا ہے اب ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی امپورٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس نے ہمارے آر سی وان اور آر سی ٹو کی درمیان ایک لائن کریٹ کر دی ہے لیکن یہ آر سی وان کے درمیان اس نے نہیں کی آر سی وان ڈبل جو میں نے فائل اس کے اوپر کی ہے اس کے درمیان اس نے لائن کریٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے روور ریسیور کو یہاں سے ریموو کر کے آر سی ٹری کی اوپر لگایا تھا اس لئے ہم روور ڈیٹا والے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہوئے اپنی last file rc3 کو select select کر کے import کریں گے تو وہ rc2 اور rc3 کے درمیان line create کرے گا یہ دیکھیں اب ہمارا total process جو ہے وہ ہماری drawing میں draw ہو چکا ہے تو اس کی gps observation ہم تھوڑی دیکھ لیتے ہیں gps observation آپ دیکھیں تو pp12 سے rc1 تک ہماری پہلی processing تھی اس کے بعد rc1 double سے لے کر rc2 تک ہماری processing ہے اور rc2 سے لے کر rc3 تک ہماری observation ہے یہاں اس نے اپنی processing کے مطابق ہمیں تمام points کے coordinate calculate کر کے دے دیے ہیں لیکن ہم انہیں اپنا ایک reference point دینا ہے pp12 کے coordinate ہم نے خود انٹر کرنے ہیں تو انشاءاللہ آگے لے جا کے process میں ہم اس کو مزید discuss کریں گے ہمارے gps نے جو observation کی ہے اس کی observation view ہم تھوڑا سا دیکھیں گے view کے tab میں جا کر occupation view کو select کریں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کا display show ہوگا یہ تمام green lines ہمارے gps کی satellite کے ساتھ observation کو show کر رہی ہیں پہلی green lines ہمارے pp12 کے اوپر observation ہے دوسری green lines ہمارے rc1 کی اوپر processing ہے تیسری بھی ہم نے جب turn off کرنے کے بعد دوبارہ processing کی تھی دوسری file create ہویا اور یہ ہمارے rc2 کے اوپر سب سے لمبی observation ہے جہاں ہم نے بیس کو کھولا نہیں تھا اور last والی ہماری rc3 کے اوپر observation ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ